پورے ملک میں یومِ ازادی بنایا جا رہا ہے میری ابھی سندھ میں بات ہوئی گورنر سندھ ایک بہت بڑا کل شو کر رہے ہیں گورنر کے پی کے کل میری بات تو عبود کر رہے ہیں لاہور میں وزیراللہ صاحبہ کر رہی ہیں بلوچستان میں وزیراللہ صاحب کر رہے ہیں اور بہت بڑے بڑے ایونٹس میوزیکل ایوننگز ہونے جا رہی ہیں سیلیبریشن ہونے جا رہی ہے تو وزیراللہ صاحب کی ہدایت پر ہم نے اسلامباد ایف نائن پارک میں بھی ایک بہت بڑے ایونٹ کا احتمام کیا ہے آج رات کانسٹ بھی ہے آتش بازی بھی کی جائے گی بگر کال ہمیں ایک منفرد کام کرنے جا رہے ہیں وزیراللہ صاحب کی ہدایت پر وزارت اطلاعات و نشریات نے پاکستان کا پہلا ڈرون شو جو ہے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں پانچ سو ڈرون آپ کو ایف نائن آسمان پہ نظر آئے گا جس سے قائد اعظم کی تصویر سٹوری آف پاکستان پاکستان کا پرچم بنایا جائے گا میں تمام میڈیا کو بھی انوائٹ کرتا ہوں اور یہ بالکل نون پولٹیکل فنکشن ہے مجھ سمیت کسی سیاستدان کی آپ کو ماں تصویر نظر نہیں آئے گی ہم نے اس کو بالکل ایک پبلک ایونٹ رکھا ہے پولٹکس فری رکھا ہے صرف پاکستان کا پرچم ہوگا اور کسی وزیر کی وزیر اعظم کی کسی پولٹیکل لیڈر کا ہم نے وہاں پہ کہا ہے کہ وہ صرف پاکستان کا پرچم اس نے نظر آئے اور یہ ڈرون شو یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے یہ پانچ سو ڈرون پاکستان پہنچ چکے ہیں اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کل رات ایف نائن پارک میں نظر آئیں گے اور ہم نے فیملیز کیلئے وہاں فیسٹیوٹی کا اتمام کیا ہے میوزیکل شو ہے باقی بہت ساری ایکٹیوٹیز ہیں جو آج اور کل چار بجے آن ورڈز ایف نائن پارک اسلامباد میں شروع ہوں گے اور یہ سنکرنائز کیا ہے کہ کراچی میں پویٹا میں پشاور میں لاہور میں جو ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں وہ اس کے ساتھ شامل ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ستتر سال ہو گئے ہماری آزادی کو اس کو سیلیبریٹ بہت ہی اچھے طریقے سے کرنا چاہیے اور عرشد ندیم کی جیت کی بھی خوشی اس میں منانی چاہیے اور یہ ویزا فری کیا ہے اس کی بھی خوشی شامل ہے وزیراعظم صاحب کچھ دنوں بعد ہوم گرون ایکنومک ایجنڈا کا بھی اعلان کریں گے جس میں میجر ایکنومک ریفارمز کی طرف ہم جائیں گے پورے ملک میں یوم ازادی بنایا جا رہا ہے میری ابھی سندھ میں بات ہوئی گورنر سندھ ایک بہت بڑا کل شو کر رہے ہیں گورنر کے پی کے کل میری بات توی بود کر رہے ہیں لہور میں وزیراعظم صاحبہ کر رہی ہیں بلوچستان میں وزیراعظم صاحب کر رہے ہیں اور بہت بڑے بڑے ایونٹس میوزیکل ایوننگز ہونے جا رہی ہیں سیلیبریشن ہونے جا رہی ہے تو وزیراعظم صاحب کی ہدایت پر ہم نے اسلامباد ایف نائن پارک میں بھی ایک بہت بڑے ایونٹ کا احتمام کیا ہے آج رات کانسٹ بھی ہے آتش بازی بھی کی جائے گی بگر کال ہمیں ایک منفرد کام کرنے جا رہے ہیں وزیراعظم صاحب کی ہدایت پر وزارت اطلاعات و نشریات نے پاکستان کا پہلا ڈرون شو جو ہے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں پانچ سو ڈرون آپ کو ایف نائن آسمان پر نظر آئے گا جس سے قائد اعظم کی تصویر سٹوری آف پاکستان پاکستان کا پرچم بنایا جائے گا میں تمام میڈیا کو بھی انوائٹ کرتا ہوں اور یہ بالکل نون پولٹیکل فنکشن ہے مجھ سمیت کسی سیاستدان کی آپ کو ماں تصویر نظر نہیں آئے گی ہم نے اس کو بالکل ایک پبلک ایونٹ رکھا ہے پولٹیکس فری رکھا ہے صرف پاکستان کا پرچم ہوگا کسی وزیر کی وزیراعظم کی کسی پولٹیکل لیڈر کا ہم نے وہاں پہ کہا ہے کہ وہ صرف پاکستان کا پرچم اس نے نظر آئے اور یہ ڈرون شو یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے یہ پانچ سو ڈرون پاکستان پہنچ چکے ہیں اور یہ انشاءاللہ تعالی آپ کو کل رات ایف نائن پارک میں نظر آئیں گے اور ہم نے فیملیز کیلئے وہاں فیسٹیوٹی کا اتمام کیا ہے میوزیکل شو ہے باقی بہت ساری ایکٹیوٹیز ہیں جو آج اور کل چار بجے آن ورڈز ایف نائن پاکستان آباد میں شروع ہوں گے اور یہ سنکرنائز کیا ہے کہ کراچی میں پوٹا میں پشاور میں لاہور میں جو ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں وہ اس کے ساتھ شامل ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ستتر سال ہو گئے ہماری آزادی کو اس کو سیلیبریٹ بہت ہی اچھے طریقے سے کرنا چاہیے اور ارشد ندیم کی جیت کی بھی خوشی اس میں منانی چاہیے اور یہ ویزا فری کیا ہے اس کی بھی خوشی شامل ہے وزیراعظم صاحب کچھ دنوں بعد ہوم گرون ایکنومک ایجنڈا کا بھی اعلان کریں گے جس میں میجر ایکنومک ریفارمز کی طرف ہم جائیں گے